بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقت ٹی وی سائنس این ہیلتھ میں خوش حامدی فائنلی ازرائیل نے اب ایڈمیڈ کر لیا ہے کہ ہم پر بہت خطرناک حملہ ہوا ہے اور اس حملے میں آپ یہ ذرا مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ جو شخص اس وقت سولجر آپ کی سپین پر آ رہا ہے صرف اس کی تصویر انہوں نے جاری کیا اور کہا ہے کہ جو ڈرون حملہ ہوا ہے لیبران کی جانب سے ایزباللہ کی جانب سے اس نے ہمارے جو شپ کو تباہ کیا ہے یہ اصل میں اس میں مارا گیا ہے اب سین یہ ہوا ہے کہ باقی وہ جو کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہماری بھی تصاویر دے ڈیٹا دے کیا ہوا ہے کیا نہیں لیکن جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ امریکہ نے جو آج لبنان کی جانب سے حملہ ہوا ہے اس حملے کے بعد اپنا ابراہم لنکن جی ہاں امریکہ نے اپنا ابراہم لنکن پندرہ عرب یو ایس ڈالر کا ائرکرافٹ کیریئر اس وقت ایران کے سمندروں میں روانہ کر دیا ہے یعنی آپ امیجن کر لیں ذرا کہ صورتحال یہ ہوئی ہے کہ حملہ ہوا ہے لبنان کی جانب سے لیکن ائرکرافٹ کیریئر انہوں نے ایران کے سرحد پر لاکر کھڑا کرنے والے ہیں اور وہاں سے حملے کی تیاری ہیں ظاہر سی بات ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں اسرائیل کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اب آپ نے گلتی کر دی ہے آپ نے جنگ چھیڑ دی ہے اب یہ جنگ اینڈ تک جائے گی یعنی وہ اصل میں انتظار میں بیٹھے تھے یہ بات پتا تھی ایران کو بھی اور ان کو بھی پتا تھی انٹرسٹنگ ڈیویلیمنٹ یہ ہے آپ ذرا نتنیاؤ کی شکل دیکھیں اور ان فوجیوں کی آپ ذرا گوھر کریں یہ میٹنگ ہوئی ہے لبنان کی حملے کے بعد اور اس کے بعد ان کی شکلیں دیکھیں یہاں ائر چیف سے لے کر آرمی سے لے کر وزیرہ دفاع نترین سب ان کے چوروں کے رنگ اڑے ہوئے ہیں یہ یاد رہے یہ جب ویڈیو بنائی جاتی ہے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ ویڈیو بنائی جانے لگی آپ بالکل سارے اٹینٹیو ہو جائیں آپ اماجن کریں پھر فیک سمائل ہوتی ہے ہسی ہوتی ہے یہاں تو حالت یہ ہو چکی ہے جب ان کو یہ بتایا گیا کہ راکٹس آئے ہیں ڈرونز آئے ہیں انہوں نے آگر اتنی دبائی مچا دی ہے کہ ہمارا ڈیفینس سسٹم فیل ہو چکا ہے تو ان کے پیرو تلے تو زمین نکلی ہے اب جو سب سے بڑی صورت حالی ہے وہ اس میٹنگ کے میں بتایا گیا ہے کہ حضباللہ کی جانب سے جو حملہ کیا گیا ہے وہ حملہ ابھی تک ان ہتھیاروں سے بلکل الگ ہے جو اصل میں آگے چل کر انہوں نے استعمال کرنے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اصل میں فل فلیج وار نہیں چاہتے اسی لیے انہوں نے لیمیٹڈ سٹرائک کیا ہے اور ہمارا ڈیفینس سسٹم فیل ہو گیا ہمیں پیغام انہوں نے یہ دیا ہے کہ دیکھو آپ کا ایک شپ اڑا دیا ہے آپ کو پوری طرح ہم نے تباہی کا شکار کر دیا ہے اب اگر آپ نے جنگ چڑھی تو پھر ہم وہ والے میزائل اور وہ چیزیں استعمال کریں گے جو آپ برداشت نہیں کر سکتے آپ ابھی تک ہمارا یہ چھوٹا سا حملہ برداشت نہیں کر سکے آپ کے دفاعی نظام کی خرابیہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ کا شپ ہم نے اڑا دیا ہے آپ کے فوجی مار دیئے ہیں نورت کی سائٹ سے اس وقت علام پر علام بجا ہوا ہے اس سارے معاملے پر نتن یاہو اور یہ فوج پوری آپ اس دیکھیں نا مناظر میں وہ پینک نہ ہو خوف زیادہ نہ ہو تو پھر کیا ہو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ معاملہ کیا ہوا ہے حسن نظر اللہ آئے ہیں انہوں نے آگر کی ہے تقریر اور کہا ہے کہ یہ جو ہم نے ان کو جواب دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کی انٹیلیجنس بیس جو تلویب کے قریب ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو اڑایا ہے اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جو ایران کا جواب آنے والا ہے وہ بڑا خطرناک جواب آ رہا ہے یعنی آپ یہ زوجہ انہوں نے کلیرلی وارننگ جاری کر دی ہے کہ آپ اس ساری صورتحال میں یہ مت سمجھیے گا کہ جواب نہیں آ رہا اصل جواب تو آئے گا ایران کا ہم نے تو آپ کو صرف ایک ٹریلر دکھایا ہے کہ ہم کہاں تک جا سکتے ہیں کیا صورتحال ہو سکتی ہے آپ یہ بیکے ہیں کہ سب سے بڑھ کر معاملہ یہ پتا چلا ہے جو اسرائیل کے لیے دردے سر بنا ہے کہ جو حملہ ہوا ہے اس حملے کے نتیجے میں وہاں پر جیم کر دیا گیا تھا اسرائیل کا ڈیفرنس سسٹم اور وہاں دیکھیں ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ ہے ڈیفرنس پہلے تو یہ تھا نا کہ ریڈار پر ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہا انہوں نے وہاں پر سسٹم جیم کر دیا ان کا ڈسرپٹ کر دیا کمیونیکیشن سسٹم ڈسرپٹ کر دیا جس کا مسئلہ یہ ہوا کہ وہاں پر وہ نہ فوج سے بات کر سکتے اور انٹیلیجنس یونٹ جس نے فواد شکری کو مارا لیبنان میں اس کو یعنی پوری طرح ایٹی ٹو ہنڈر جو انٹیلیجنس یونٹ دی اس کو ٹارگٹ کیا گیا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی سو اس ساری صورتحال کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ انہوں نے بڑا کلیر پیغام دیا ہے کہ ہم صرف آپ کو یہ بتانا جا رہے ہیں کہ ہم کس حد تک جا سکتے ہیں یہ تو ٹریلر تھا ابھی آپ نے اگر یہ کام کیا تو یہ تو فیز ون میں ہم نے صرف ایک سیمپل دیا ہے ہم اتنا بڑا حملہ کریں گے اتنا بڑا حملہ کریں گے کہ ہمارے راکٹوں کی برسات شروع ہو جائے گی اور آپ اس کو مہنیج نہیں کر پائیں گے مسئلہ سارا کیا ہے مسئلہ سارا یہ ہے کہ نتن یاہو جو میٹنگ کی ہے یعنی جس میں ان کے رنگ اڑے ہوئے ہیں اس پر ان کو ایک بات بتائی گئی ہے کہ اگر ہم دوبارہ حملہ کریں گے تو پورے ریجن میں جنگ چھٹ جائیں گے پھر یہ بہت بڑی تباہی ہوگی بہت بڑی تباہی ہوگی ہم اس کو مہنیج نہیں کر سکتے آپ یہ سوچیں کہ ابھی حالت یہ ہوئی ہے کہ سارا سسٹم چل رہا ہے پھر بھی امریکہ کا حکم دے دیا ہے انہوں نے اپنا ابراہم لنگن ائر کرافٹ کیریئر ایران کے سمندروں میں روانہ کر دی بعض نہیں اپنے گرتوتوں سے آنے والے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چاہے ان کی فوج جو مرضی کہتی رہے بیکے آرمی چیف چاہے جو مرضی کہتا رہے ائر چیف ان کا جو مرضی کہتا رہے نتن یاہو اور اس کے پیچھے بیٹوی طاقتوں نے یہ جنگ کرنی ہے ہر صورت کرنی ہے دنیا ادھر ادھر ہوتا ہے یہ جنگ ہونی ہے تمام ائر لائنز اب اس انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ اگر اسرائیل حملے کا جواب دیتا ہے نہیں دیتا وہ ہمیں کیا ہدایت کرتا ہے کیونکہ لیبنان نے تو ابھی تک کر دیا ہے سٹرائک اور یہ سٹرائک جو اصل میں ہوا ہے اس کے بعد اب نتن یاہو نے جو پیغام ائر لائنز کو دینا وہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی ہمیں بتائیں کہ فلائٹس کیسے ریزیوم کریں کیونکہ انہیں ساری کینسل کر دی ہے اب نہ کوئی اسرائیل سے باہر اڑ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے عوام بھاگی تھی یہ ائرپورٹ پر سارے کی ساری فلائٹس کینسل ہو گئے لیکن نتن یاہو نے کیا کہا اس نے کہا کہ سٹوری تو اینڈ نہیں ہوئی سٹوری تو یہاں سے شروع ہوئی ہے اور آپ دیکھئے گا کہ اب ہم یہ سٹوری کا اختتام کیسے کرتے ہیں یعنی اس کا سادہ سا ایک جواب تھا کہ اب ہم ریجن کے اندر پوری جنگ چھیڑنے کے لیے جا رہے ہیں دیکھیں نتن یاہو کو اس بات کا شدید غصہ ہے کہ جو یونٹ ایٹی ٹو ہنڈرڈ تھی اس کو لیبنان نے کیسے ٹارگٹ کر دیا اور اس کے اوپر تو خاص طور پر ہمارا ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم اور باقی تمام چیزیں لگی ہوئی تھی وہ کیسے اس کو تباہ کر سکتے ہیں آپ جانتے ہیں یہ جو ایٹی ٹو ہنڈرڈ یونٹ ہے یہی وہ یونٹ ہے جو اسرائیل کی سب سے تگڑی ہے جس نے فواد شکری کو مارنے میں کردار ادا کیا یہی ایٹی ٹو ہنڈرڈ یونٹ ہے جس نے سارے کا سارا یہاں سے انفرمیشن پاس کی اور آگے پہنچائی اور موساد نے پھر آپریشن کیا یعنی آپ یہ سوچے ہیں کہ موساد کے ساتھ کمبینیشن کرتے ہوئے اس یونٹ نے کام کیا سو اب ان کو سب سے بڑا غصہ یہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ پیدا ہوا ہے یعنی اب حسن رسول اللہ نے کہا ہے کہ ابھی ہم نے جو آپ کو سبق سکھایا ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم بعد میں وہ آپ کو بتائیں گے کہ سلسلہ کیا ہے مسئلہ سارا اس وقت جو چھیڑا گیا ہے جو ان کو یہ سمجھ نہیں آئے پاری اس بات کی کہ تلویب کے قریب موساد کا جو ہیڈ کوارٹر تھا اس کی انفرمیشن یہاں تک پہنچی کیسے اور وہاں پر جو حملہ ہوا ہے وہ اتنا خطرناک ہوا ہے کہ ڈیفنس یونٹ سارے کے سارے فیل ہو چکے اور وہ ان کو بچانی پائے سو اب اصل میں نتن یاہو کو گرین سگرل یعنی جو بھی ملنا ہے وہ جو پیچھے بیٹھوی طاقتیں انہوں نے دینا ہے اور انہوں نے بتانا ہے کہ آپ نے کیا حملہ کرنا کیا نہیں کرنا لیکن ایک بات بڑی اہم ہے اور تیہ ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ اب اگر اسرائیل ریٹیلیٹ کرتا ہے تو اس کے اوپر ایران کی جانے سے بھی غالباً حملہ ہو جائے گا دیگر جگہ سے بھی حملہ ہو جائے گا کیونکہ یہ جو آج حملہ کیا ہے یہ ایران کو پہلے آگاہ کیا گیا تھا کہ یہ حملہ ہونا ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے اب مزے کی بات یہ ہے کہ حسن نصر اللہ نے کہا انہوں نے کہا یہ پاگل بنا رہے ہیں اسرائیلی اپنی قوم کو انہوں نے کہا اتنا ہم نے شدید حملہ کیا ہے کہ اسرائیلیٹ انہیں میڈیا کو بتا دیا ہے کہ دی حملہ جو ہوا ہے آپ نے فوٹیجز نہیں بنانی ہے آپ نے یہ نہیں بتانا آپ نے وہ نہیں بتانا تو اب اگر اتنی حمد ہے آپ میں تو آئینہ میدان کے اندر پھرا کر دنیا کو بتائیں آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے دیکھئے چاہے کوئی ہزار دفعہ یہ بات کہہ دے ہزار دفعہ یہ بات کہہ دے کہ دی یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا ہم نے حملہ روک لیا ہم نے بچانے کی کوشش کی فلانہ ہوا آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں آج اسرائیل کا مکمل طور پر دفاعی نظام سارے کا سارا فیل ہوا ہے اور اس فیل ہونے کے ساتھ جو اصل کہانی ہے نتن یاؤ کنسسٹنسی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ حملہ کر دیں آپ لڑائی چھیڑ دیں فلانہ کر دیں اور اسی لئے انہوں نے امریکہ کو کہہ کر اپنا ابراہم لگ کر وہاں سے بجوا ہے اب اگر یہ حملہ کرتے ہیں تو بھر اس کے بعد یہ روس بھی اکٹیو ہو جائے گا باقی طاقتیں بھی اکٹیو ہو جائیں گی اب آ گیا ہے بال اسرائیل کے کوٹ میں سین یہ ہوا ہے کہ اب یہ جو باقی جتے ممالک ہیں وہ ڈائریکٹ اور انڈائیڈینک قطر اور یہ باقی سارے وہ اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ پر حملہ ہوا ہے انہوں نے اپنا غصہ نکالا ہے آپ نے جوابی حملہ نہیں کرنا وہ اب اسرائیل کو کہہ رہے ہیں پہلے تو یہ تھا کہ لبنان کو کہا جا رہا تھا لبنان نے ابھی کہا یہ فرسٹ فیز ہے ہم نے اس کے بعد بڑا آگے جانا ہے اور یہ لڑائی تو تب ختم ہونی ہے جب آپ نے یہ لڑائی ختم کرنی ہے یعنی یہ جب آپ نے فوجہ وازے نکالنی ہے اب اسرائیل کے اوپر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فوج اس کی کہہ رہی ہے کہ نہیں حملہ نہ آپ کریں یعنی نتن یاؤ کو کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے حملہ نہ کریں ہم اس نیرٹیف کو اگر آگے لے کر سلیں کہ ہم نے لبنان کا حملہ ناکام بنایا ہے تو وہ اپنی قوم کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں اگر ہم نے یہ لڑائی کی تو پھر یہ کنٹرول سے باہر ہو جائے گا نتن یاؤ یہ ماننے کو تیار نہیں کیا تو نہیں ہم تو لڑائی کریں گے ہم تو فلانا کریں گے ایسا لگ رہا ہے کہ ساری صورتحال میں کہیں نتن یاؤ کو لپیٹی نہ لیا جائے یعنی فوج کی جانب سے یا باقی طاقتوں کی جانب سے وہ اس بندے سے اتنا تنگ آ چکے ہیں اتنا تنگ آ چکے ہیں کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے سو اب کل ملا کر جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اسرائیل اپنے لاسٹ فیز کی جانب پہ ہے اگر انہوں نے یہاں سے تماشی یہ ختم نہ کیے تو اس کے بعد جو جنگ چڑے گی یہ ماریں گے دوسروں کی سویلیاں نوادی کو وہ ان کی سویلیاں نوادی پر نشانہ بنائیں گے اور ان کا ڈیفنس سسٹم پہلی فیل ہو چکا ہے حقیقت ٹی بی سائنس این ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں